بیلا بال فیس کریں گے احمد کلفی کا احمد کلفی آئے امپیر کو کراس کیا اور اس بار فل ٹاس وال تھا کیپٹلائز نہیں کر پائے ایک رنڈ کا اضافہ ہوگا خورم چاکوال کے شامہ وردویکیٹ سامنے موجود ہے فلک سیپ سٹار اف بگا سٹار اف کورٹ ستیاں کلفی آئے دوڑے تیز ہوئے امپیر کو کراس کیا اور اس بار زوردار کھیلے ہیں دلکش انداز میں بال کو پہنچایا چکے کے لیے بانڈی لائن سے باہر سان توسیف عباسی ایم آسیف عباسی تالا محمود ستی پریکشنز آلویز ویڈیو بڑی شیراز شودری ندیم عباسی ہیوی گو جی آہ مائی وڈ ٹریکنگ ون اور بیگس ون سو فار آف دیس ٹورنمنٹ فرام دی بیاد آف کورم چاکوال ایک بھلندو بالا چک کا مجوہ پہنچا ہے چودہ پہ وڈا شاک مگنیفیسن شاک اگر پندرہ سو لوگوں کو یہ شاٹ بسند آئی ہے تو ویڈیو کو پندرہ سو لوگ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو کو تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ہمیں جوائن کر سکے کیپ شیئرنگ دی ویڈیو احمد گلفی اپنے بالنگ کے نشان سے بال کو اپنے آر پر دھاما آئے امپائر کو کراس گیا اور اس بار نو بال ہے اور بال جائے گی چکے کے لیے نو بال پر چکہ رکھاتے ہوئے اب دیکھتے ہیں ہمپائر نے پہلے ساپ سگنل نو بال کا دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ریویو لے کے شاندر موجود ہے مین فرم سانتی امرجنگ سٹار حمزا پیسر two حورم چک وال بک شود پول پول نائسلی انتو دہینٹ ان میں آؤٹ مائی گوڈنس مائی گوڈنس یہ کیچ حمید جیل ہمید جیل keep sharing the video حمزا پیسر اوبر گاگلا بال لیے دیمے قدموں کے ساتھ پانچے وقت اوبر گین کی فلک نے سے گما دیا یہ بال جائے گا مید ویڈ باونر اسے کوس ہوتا اور کیچ ضرور ہوا لیکن یہ کیچ ہوا کراؤڈ میں فالک شگاہ چھکا فالک زیب کے بلے سے آتا ہوا اور فالک زیب فالک شگاہ چھکوں کی وجہ سے چانے جاتے ہیں تحصیل کوٹلی ستیاں میں اور پریشر بیلٹ ہوتا ہوا آمزہ پیسر پہ مجبور اس کو جم کرتا ہوا جا پہنچا ہے ملوٹ بیل فیر کا تیس کے انسے پر ویڈیو آپ بلکل شیئر نہیں کر رہے ویڈیو آپ بلکل شیئر نہیں کرے اس گرینڈ فنالے میں 5K کرنا ہے اس گرینڈ فنالے میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے آپ نے محبتوں کا سبوت دینا ہے تمام تر پیجز پر آمزہ once again آئے shot again this time straight down the ground فالک زیب muscle the ball into the crowd what a magnificent strike into the crowd tremendous batting here's comes آمزہ پیسر اب again sprout of pakistan king of isia خورم چکوال سبھی اسے راش کرتے ہوئے tape ball بر a big shot chance how wants it big wicket big wicket big wicket not taken one bounce into the fence lucky boundary from the bat of خورم چکوال 10 fielder ball کی نیچے ضرور موجود رہے لیکن ایک بھی fielder اس ball کو تم دیمینا گام رہا ball ایک tip پکانے کے بعد boundary line سے باہر چلی گی چار runs کے لیے opportunity mill to go king of isia crowd of pakistan خورم چکوال کو i think do not be no chance ابھی تک خورم چکوال کو اس مقابل میں بل چکے ہیں یقینی طور پر ان کا خمیہ دھوکت نہ پڑے گا آنے والے عوض میں آج سی انوالی کی ٹیم کو حمزہ یقینی طور پر بالکل ناراض ناخوش فیللس کی نیفرٹ سے آپ کے balling کی نیشان سے آئی امائی تو گروس کیا it's long it's dead it's out of here سید مصد صاحب بھاری صاحب جی جی آفر صاحب پوچھنا کیا مجھے پتا ہے مارکیٹ ہے اور اس بار کینا ہے دلکل شنداز میں اور بال کو پہنچایا mid wicket بھاری جبائر not a league match it's a grand finale here comes قطری شہزادہ اینہم نے قطری شہزادہ کو بلوک کیا اور خورم چکوال نے ساتھی ایک گنندو والا اور فلک شاگات چکا لگایا ہے سربت ابھی سکس سیٹرنز انڈر بورٹ تیسے ہوگا کیس جاریوں ساری ساتھ آئیسے لوگ ملکے کریں گے ویڈیو کے ایک بار شیئر کیپ شین کے بھی جو سردار کاسی بباسی اپنے ویڈیو شیئر لگی that's quite surprising اور اس بار بھی ڈوائنٹ پہ پال لگا ایک ہونچا لمبا اور فلک شاگات چکا فلک زیب کے پارٹنر خورم چکوال کے بلے سے اور اسی کے ساتھ سرمد ابھیر کا ایڈ راوی ہے اور اپنے اکتاب کو پہنچا ہے اور ٹوپنٹ کے ایڈ کی لوگ آپ جوائنٹ کریں گے ان کو خاتر میں نہیں لایا اور ایک ہی ایریا میں چھکے جڑے سرمد ابھیر جلنگ کو ناو سوہل سوہلو most experience کمپیرر آفاسی سینوالی انٹو دی اٹیک یا سوہلو 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 کو اس بڑے مقابلے میں سوہلو آئے تیز ہوئے امپیر کو گروس کیا دیس ٹائم ہائے لونگ ہینسام بڑ گون فر ٹو رنس خورم چکوال سپیڈ گن سدار اسنین ام نے بولنگ کے نشان پہ تیار رائے چام موڑا وڈا وکیٹ سامنا کریں گے کلاس ماسٹرز سرمان امیر چیلم کا چوبیس بول ایٹی پائی فرنس کیپ شرنگ دو وڈیو گائز آور کا پہلا بول انہیں کا پہلا بول دوڑے شروع کیا آئے امپائے کو کراس کیا آہ ستار اسنین آج کے دن کمال کی بولی کی اپنے چیم کے لئے اور اس گرینٹ فنالے میں پہلی دو بول پہ میں سے ایک رس دیا بیٹی فور رنس باقی ہے آنے والی پائیس بول پہ آور کا تیسرا بول بولر سامنا کریں گے نجم دونی دوڑے شروع کیا آئے شارٹ کلا بیٹی کلا بول کو پہنچایا بورڈی لائن سے باہر کلاس ماسٹر نجم دونی آج سیسی کا یہ بیٹ پہلا چکہ لگا تھا تیسری بول پہ سندہ رس کیا گئنس کیا کرتے ہیں نجم دونی آور کا پانچوا بول دوڑے شروع کیا آبائے کو کراس کیا شارٹ کلا کلاس کا شارٹ لیکن برندہ تائنات کیس لے لیا کاسم کیا کمال کی بیٹنگ کی تھی نجم دونی نے پچھلے میچ میں اس میں بھی آغاز تو شاندار تھا لیکن نے کنٹیوڑی نہیں کنٹیوڑی نہیں کر پائے واپر اس مطبع نجم دونی منعفر آباسی کا بال پہلا بال جب بھی موقع ملتا ہے آپ کا نام ہی لے سکتے کمیٹس پڑنا بلکل ایمپوسیبل ہو چکا ہے آپ منعفر آباسی بل ضرور کیا لیکن اگین بار رہے گی بورٹی لائن کے اندر یہاں پہ پھر رنز نہیں لیں گے دو رنز سے آپ پہ بٹور سکتے تھے لیکن ڈیٹس نوٹ اپ راپر کرکٹنگ بلکل مقابلہ ون سرڈیڈ ہو رہا ہے آسدہ ایسا اور تقریباً چھکے آپ کو لگانے پارہ چھکے آپ کو لگانے آنے والی اب تقریباً پندرہ بال پہ پندرہ بال پہ پارہ چھکے ہر بالر کو آپ نے چاہ چاہ چھکے ہر عور میں لگانے تو یہ بڑا مشکل ٹارگٹ ہے سرمد حمید جیلم سنگل ڈبل نہیں لے رہے صرف چھکو پہ ہی ڈیل کرنا چاہ دے لیکن چھکا ان سے لگ نہیں رہا آج کے دن خاطر کا پرفارمس نہیں رکا سکے سرمد حمید جیلم جی بالکل سرمد حمید کو بلہ کھولنا ہوگا اور یہاں پہ رنسو گلتا دیکھنا چاہتی ہے آرسی سی سائی جی جی پیالا شوٹ کیپ شیئرنگ دا ویڈیو کیپ شیئرنگ دا ویڈیو منفر آبازی اگین لفٹ آم اوہ دوکیٹ سامنہ کریں گے استاد سرمد حمید جیلم آہ اسمت واب کلاس ماسٹر کا کلاسک شاٹ پٹے رنس ملے گے صرف دو اور خوبصورت ہے کرکٹنگ ماحول خوبصورت وینیو کی کرکٹ خوبصورت کرکٹ تکر کا مقاملہ فائنل تاکرہ آہ وات ا شاٹ وات ا شاٹ انس انٹو دا سٹینڈس آور ایکسٹر ابھی بھی ایک وال باقی ہے تینہ بال پہ دس شاٹ سامنہ کریں گے سرمد حمید دوڑنے شروع کیا تیزوی اپائر حفظ توصیف کو کلاس کیا گین سلاٹ میں آئے ایک اونچہ لمبا اور فلک شگاف چکا جائے گا ٹیپ لونگ آن پاؤنڈ ویگٹ تیسری آور کا پہلا بال لیے دوڑے تیزوی اپائر کو کلاس کیا فل ٹاس مال تھا سرسٹی شاٹ کے لیے ہے پراپر کنیکٹ نہیں کیا مس فیلڈنگ چارنج گئے گئے جائے گی موڑی لائنس سے باہر مس فیلڈنگ دیٹس ویری ریئر مس فیلڈنگ کاشف رفت ستی توکی رحمت ستی بانی والفیر انسارولک ستی راہیل اخلاس ستی منصور ستی اور تمام تر انتظام یا پینل ریکھنا باقی ہوگا کیپ شیئرنگ دیو اور آل پیجز اور اسی کے ساتھ اب سات مال میں آٹھ چکے باقی یہ مقابلہ بلکل ون سیڈڈڈ ہو چکا اور کسی میدان مار لیا ایک بار پیسے تیس مال ملوڈ بیل پرکے کے چورنمنٹ اچھا بار ایک اور اچھا بار چھے بار آٹھ چکے آخری اور میں اٹھالیس رنس چھے بار آٹھ چکے آپ یہ میچ اپنا رخشت بتا چکا ہے چینچ ہو چکا ہے یاپی میچ چیمپئین آف ترچیر ملوڈ بیل پیر ٹورنمنٹ ملوڈ بیل پیر کورم چکوال ملوڈ بیل پیر یاپی اپنے پنجے گار چکی ہے اور چیمپئین بننے کے بلکل قریب پہنچ چکی ہے ٹیم آنر ٹیم سپانسر ٹیم کڑپیچ کاشف رفت ستی اور منصور ستی بلکل مبارک بات کی مستحی کیا آپیں کیپ شینگ دا ویڈیو ابھی بھی معاملات بلکل ناممکن ضرور ہو چکا ہے لیکن کرکٹ میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوتا ہے اگر ایک دو نواز ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بات بن سکتی ہے سرمد حبید کے لیے لیکن ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آتا یہاں پہ آلموسٹ کنفرمیشن ہو چکی ہے اب رسمی کاروائی ہی باقی ہے کیپ شینگ دا ویڈیو لے جی پہلا بول پہلا چکا لیکن بڑی دیر کرتی میرے وہاں تھی آتے کاش کچھ دیر قبل ایسے بلند ہو بالا چک کے آتے تو یہاں پہ آر سی سی کچھ اور پوزیشن میں ہوتی لیکن اب وقت آئے اب پچت آئے کیا ہو جب چڑیاں چک گئے کیونکہ بے ہمتے نہیں جڑے پہکے گرن شک واپنے مقدرہ دا اگڑوالے اگ پہندے سینہ پھاڑ کے پتھنا دا تے منزل دے متھے ہوتے تختی انہا دی لگ دی جڑے کرو بنا کے ٹردے نقشہ اپنے سفرہ دا ایک اور شک کا ایک اور شک کا لیکن ابھی چھے چکے باقی ہیں چار والز پہ ابھی بھی خاصے رنس باقی ہیں سرمد عمید جیلم کو یہ مقابلہ بالکل جیت تو نہیں سکتے اب کیونکہ خاصہ آگے ہی نکل کیا راجہ واشو آج بطلہ لیں گے بھکوڑ والا سرمد عمید جیلم سے کیونکہ سرمد عمید جیلم نے ان کو بھکوڑ میں چھے بالکل پہ چھے چکے لگائے تھے اور آج پہ دو لگا چکے ہیں کیا وکٹ لیں گے یہاں پہ کنگ اب بگا یا نہیں چکنا باقی ہے آج کا بطلہ لیں گے واپس دونے شروع کیا راجہ واشو نے آہ انہا دھپین ہے چار آہ 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 که آہ 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 آہ